موسیقی دوستوں کے سامنے رکس نہ کرنے کی سزا ڈیفنس میں شہر نے اخلاقات کو ہی بھلا دیا دوستوں کے ساتھ مل کر بیوی کا سر موڑ دیا پلاسٹک پائپ سے بہمانہ تشدد کیا آئی جی پنجاب کے جانب سے نوٹس کے بعد پولیس ان ایکشن خاتون کا شہر اور ساتھ ہی ملزم گرفتار اسما مورل ٹان کو چہری میں پیش معاملہ اٹھانے پر لاہور نیوز کا شکریہ آدھا کیا کون علاج کروائے گا میرا بتائیں مجھے آپ کہاں جاؤں کس سے کہوں کہ میرا علاج کروا دو کوئی میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ ایف آئی آر ٹھیک کی جائے اس کو دوبارہ سے جو جو اس نے میرے پر ظلم کی ہیں اس کی دفعہ اس پہ لگے اس کی زمانہ اس کے ساتھ وہ کریں کہ آئندہ ہر انسان درے کسی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے ڈانس سے انکار پر شوہر نے دوستوں سے مل کر تشدد کیا ظالم شوہر سے جان بچا کر تھانے آئی ایف آئی آر درچ نہ کی گئی میڈیکل رپورٹ کے پانچ ہزار مانگے گئے میڈیا پر نہ آتی تو میری کسی نے بات نہیں سننی تھی متاثرہ خاتون اسما کی لاہور نیوز سے گفتگو ایف آئی آر میں دفعہ 354 شامل کرنے کا مطالبہ خاتون پر تشدد کے خلاف پنجاب اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس جمع نون لیگ کی اسما مخاری کی جانب سے نوٹس جمع کر آیا گیا لرمال کے علاقے میں درینہ دشمنی پر گولیاں چل گئیں پیشی سے واپس آنے والوں پر مخالفین کی اندہ دھن فارنگ ایک شخص جان بھاگ دین شدید زخمی ہسپتال منتقل ملسم فارا پولیس نے واقع کی تحقیقات شروع کر دی میں آگیاں ہوں اب سب ٹھیک ہو جائے گا سردار اسمان بزدار کا میو ہسپٹل کے دورے پر فوری ایکشن مریضوں کو دی جانے والی ناکست سہولیات پر برہم ایم ایس نیو ہسپٹل ڈاکٹر طاہر خلیل موطل چیف فارماسسٹ مالک ارشاد بھی عوضے سے فارغ سی ای او اصد اسلم کو وارننگ مریضوں کے لبایقین کو داد رسی کی مکمل یقین بہانی عدالت نے چھتیس ڈی ایس پیس کی مواطلی کا نوٹفیکیشن کالادم قرار دے دیا آپ نے پہلے ڈی ایس پیس مواطل کیے پھر انکواری شروع کی عدالت قانون اجازہ دیتا ہے کہ مواطلی کے بعد انکواری ہو ڈی ایس پیس کو مسکندر خرابکار کردگی پر مواطل کیا سرکاری وکیل مواطل ڈی ایس پیس کا محقف سن کر فیصلہ کیا جائے جسٹس امیر بھٹی نوہ سال گندم کافی منڈریک تیرہ سو رفے مقرر وزیراعلا نے گندم خریداری پالسی کے منظوری دے دی باردانہ کی تقسیم کے لیے درخواستوں کی وصولی آگ ہپرل سے شروع کرنے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب کی ذریع صدارت آلہ سطح کا اجلاس عثمان بزدار کا کاشتکاروں کے مفادات کا تحفظ کرنے کا عظم وزیراعلا نے پورے صوبے میں سسٹم کا بیڑا غرق کر دیا وزیراعلا کو بتا دے آئندہ عدالت حکم عدولی برداشت نہیں کریں گے چیف سیکٹری پنجاب یوسف نسیم خوکر نے بھی انتہا کر دی جسٹس کاسم خان وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار اور چیف سیکٹری پر برس پڑے ریٹائرڈ آر ٹی اے سیکٹری کو بقایات جات ادانہ کرنے کے خلاف کیس کی سامات عدالت نے پندرہ اپریل کو چیف سیکٹری پنجاب سمیت دیکھر افسران کو طلب کر لیا ویالٹی شو کے لیے نہیں آتے یہاں میاں صاحب ایسا رویہ نہیں چلے گا عدالت کا شہباز شریف کو روزٹرم پر بلا کر استفسار آشیانہ اور رمضان شگر ملز ریفرنس کیس کی سامات نو اپریل تک ملتوی عدالت کا شہباز شریف کے بقلا کے رویے پر اظہار برہمی بقلا کی ہرتال کے باعث آج شہادت قلم بن نہ کی جائے جونئر وکیل کی استعداء ہرتال باہر جا کر کریں جج سید نجم الحسن کے ریمارکس شہباز شریف کا اندہ سامات پر غیر متعلقہ بقلا کو ساتھ نہ لانے کی ہدایت ملزمان کی آج فرد جرم بیانات کی نقول فرامی کی درخواست بھی نمکہ دیں نواز شریف کا جیل رہائی کے بعد جاتی عمرہ میں پہلا روز والدہ اور بیٹی کے ہمراہ ناشتہ کیا نواز شریف کا میڈیکل سٹی سے علاج کروانے کا فیصلہ مسلم لیگ نون کا مشاورتی اجلاس خاتن ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کہتے ہیں کہ نواز شریف کو کل ہسپتال منتقل کیا جائے گا نواز شریف کے گردوں اور دل کا علاج ایک ساکھ بھی ہوگا زمانت پر رہائی کے بعد سابق وزیراعظم کا پروٹوکول بھی بہال نواز شریف کو پولیس کے جانب سے سکورٹی فرام کر دی گئی جاتی عمرہ میں پانچ پولیس اہلکار تائنات نواز شریف گھر سے باہر جائیں گے تو پولیس کی گاری ساتھ چلے گی نواز شریف کو سب بیماریاں اقتدار کے بعد لگی پلی بارگین کا ماسٹر مائن شہباز شریف ہے بلاول بھٹو کو اگلے مارش کے لیے اپنا سلیون پیش کرنا ہو میرا ووٹ نیب کانین بدلنے کے خلاف ہوگا شیخ رشید کی پریس کانفرنس بولے آئی ایم ایف سے کرز کے بعد مزید مہنگائی ہوگی سمجھوتا ہے ایکسپریس کے فیصلے کے خلاف عالمی عدالت جانے کا اعلان کرپشن کے خلاف نیب کی کاروائیاں جاری انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ میں ویزاکیوں کا معاملہ نیب لاہور نے ڈاکٹر عمر سید کو یکم اپریل کو صبح گیارہ بجے طلب کر لیا نیب آزاد ہے تو عمران خان اور ان کے وزراء جو ایم این نیب کو کیوں ملتے ہیں عمران خان کی ذہنی سوچ بہت چھوٹی ہے ایک لاکھ نوکرییں دینے کا کہہ کر لاکھوں لوگ بے روزکار کر دیئے عمران خان کا آئی ایم ایف کے پاس چانہ خودکشی کے مترادف ہے سردار آیاز صادق کی میڈیا سے گفتگو ملک کا ہر بچہ وطن کا سپاہی پارک فوش نے کینسل زدہ بچیوں کے سپاہی بننے کی خواہش پوری کر دی دونوں بچیوں کی کور کمانڈر لاہور سے ملاقات یادگار شہدہ پر پھول ٹڑھائے آرمی میزم کا بھی دورہ کیا آئی ایس پی آر اور یونیک سسٹم سکول کے سالانہ تقریب تقسیم اینعمات سابق وزیر تعلیم رانہ مشہود کی بطور مہمان خصوص شرکت بچوں نے رنگہ رنگ پروگرام پیش کر کے رونکے لگا دے